کوئی حکومت محسن اکفی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی محسن سپیڈ نے آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا ایک روز میں پانچ پانچ دورے حسبتالوں کو مقتصر مدت میں مثالی بنا دیا کالیج آفیزیشن اینڈ سرجنز نے وزیر اعلیٰ کی ترقیاتی منصوبوں کو لا جواب قرار دیا وقت میں سی پی ایس پی کے صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل پروفیسر محمود آیاد پروفیسر آمیر زمان پروفیسر عبرار شرف شامل وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پوری ٹیم نے دن رات کام کیا دکھی انسانیت کی خدمت عبادت سے کم نہیں مسائل کے حل کی عقیم دیہانی بھی کرائی وزیر اعلیٰ سے لاہورٹ سیمبر کے سابق صدور کے وفت کی ملاقات وفت میں نومان کبیر، سحیل آشاری، محمود گزنفی اور خاجار شہزاد ناصر شامل انڈسٹریز سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا محسن نقبی کی مسائل تجیب بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کہا کاروبار کے فروغ کے لیے بزنس فیسلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے صرف دو ہفتے میں تمام اینو سیز کا اجراء یقینی بنائے گیا خدمت عوام محسن فنجاب کا نصب لین جنرل اسفتال میں جدید ایم آر آئی اور سی ٹی سکین کا افتتاہ نگران وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جعاوید اکرم نے افتتاہ کیا پرنسپل پروفیسر الفرید زفر سمیت فوکیلٹی میمڈان ڈاکٹرز اور عملہ بھی موجود وزیر سہت نے کہا کہ بہتر کروڑ سے جدید تشکیسی سہولت دی گئی محسن اکوی کی قیادت میں حکومت کے اقدامات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا محسن سپیڈ کا لاہوریوں کے لیے ایک اور تحفہ برکت مارکٹ وائی جنکشن پروزیکٹ اتوار سے شروع ہوگا ٹو سٹیج انڈر پاس کا نام گاما پہلوان انڈر پاس رکھا جائے گا نگران وزیر اعلانے سی بیڈی اور نیس پاک نے دیزائن پر مشاورت مکمل کر لی وائی جنکشن پر ایک نہیں دو انڈر پاسس سامیر ہوں گے برکت مارکٹ سے آنے والی ٹرافک کو کنال پر نیا یو ٹرن دیا جائے گا سی بیڈی کو میگا منصوبوں کے لیے مزید کرز مل گیا نگران حکومت نے بھیکے وال موڈ تک علمہ چوک سیگنر فری کوریڈور سمیت دیگر منصوبوں کے لیے فنڈ کی منظوری دے دی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مزید چار ارب کا کرز ملے گا محکمہ غزانہ کے مطابق منظوری کے بعد کیچ فلو دیکھ کر ہی فنڈ جاری ہوں گے محکمہ غزانہ نے ہائیڈل منافق کے اٹھتر ارب مانگ لیے وفاق کو تمام زریلتوار اکم کی ادایگی کا مراصلہ لکھ دیا ادھر محکمہ غزانہ نے لاہور میں بائی سمارٹ پولیس ٹیشن کی تعمیر کے لیے بائیس کروڑ روپے جاری کر دیے آئی جی آفیس نے سیف سٹی کیمرو کے لیے پہلے مرحلے میں پچاس کروڑ مانگ لیا پنجاب پولیس نے الیکشن کنٹرول ڈھوم قائم کر دیا کنٹرول ڈھوم کو تمام ازلا کی معنیچنگ کے لیے دس ریجن سے لنک کر دیا گیا آئی جی پنجاب کی زیر صدارت الیکشن سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں اجلاس گولے الیکشن کے تمام عمل کو شفاف اور محفوظ بنائیں گے الڈی اے میں سیکیورٹی گارڈز کی جالی حاضریوں کا انکشاف لاکھوں کی مہانہ تنقاہوں کے غبن کے سکینڈل میں اہم پیش رفت سابق چیف سیکیورٹی افسر سمیت چار اہلکاروں کے خلاف انکواری کا آغاز افسران اور اہلکاروں پر مہانہ چالیس لاکھ روپے کے غبن کا الزام تھا ہائی کورٹ کے جسٹیس شاہد جمیل نے استیفہ دے گیا جسٹیس شاہد جمیل نے ذاتی وجوہات پر استیفہ دیا استیفہ صدر کو بجوا دیا بائیس مارچ دوزار چودہ کو جج تاینات ہوئے تھے جسٹیس شاہد جمیل سنیورٹی لسٹ میں گیادوے نمبر پر تھے امتیس اپریل دوزار امتیس کو ریٹ آئیڈ ہونا تھا نمونیا کے محلق وارجاری شہر میں ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا مزید ایک سو اٹھٹر بچے وائرس میں مفتلا ہو گئے پنجاب بھر میں نمونیا وائرس سے سات بچے جان بہر پنجاب بھر میں مزید سات سو چون سٹھ بچے نمونیا وائرس میں مفتلا ہونے کی تصدیق سال دوزار چوبیس کے پہلے ماہ پانچ لاکھ شہری قانون چھکر نکلے ٹریفک آوارنگ کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار آج بھی آگے جنوری میں اٹھائیس ہزار بغیر ہیلمت موٹر سائیکل سواروں کو چالان ٹکرز جاری کیے گئے کم عمر ڈرائیونگ پر آٹھ سو تین تالیس گاڑ گیاں موٹر سائیکل اور رکشے بند کیے گئے آئی کورکا شہر میں پرائیویٹ ٹیوب ویلز بند کرنے کا حکم نہر صفائی کی دوران سڑک پر مٹی ہونے پر ازار ناراض کی جسٹس شاہد کریم نے سمکت دارو کیس میں کہا درک کارٹ کر لاہور کا بیڑا گھر کر دیا گیا پرانے درختوں کی جگہ نئے درخت لگائیں گے پی ایچے کی نمائندے کا جباب بارنی پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات تین مقدمات میں عبوری زمانت کی دخواستیں ایڈمن کورٹ منتقل انصداد دہشت گدی عدالت کے جج ارشت جاوید چدر نے چار مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات تین فروری تک ملتوی کر دی جناہو سملہ اور جلاو گھرہو کے کیس میں بڑی پیشرفت آلیہ حمزہ سنم جاوید طیبہ راجہ سمیت پی پی اکسو ستاون کے پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف درخواست خارج جسٹیس شاہد بلال حسن نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن مہم کے دوران فلیکسز بینرز اتارنے اور حراسہ کرنے کے خلاف سامات ڈی سی لاہور سمیت دیگر کی جانب سے ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش جسٹیس شہرام سرور کا حکومت کے جواب پر اتمنان کا اظہار درخواست نے اٹھا دی بلالیات الیکشن ایک دوزار بائیس کے خلاف درخواست کی سامات سابق میئر مباشر جاوید وکیل کے حمراہ ہائی کورٹ میں پیش جسٹیس شجاہد علی خان نے جلد سامات کے لیے متفارک درخواست منظور کر لی کہ اس کو چودہ فروری کے لیے فکس کر دیا سرکاری سکولوں کے لیے کتابوں کی ری سائیکلڈ کاغذ پر چھپائی کی شرط چیلنج ٹیکس بک بورٹ کی پوکیورمنٹ کمیٹی چھ فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب جسٹیس رزا قریشی نے کہا کہ کتابوں کی ری سائیکلڈ کاغذ پر چھپائی سے طلبہ کی صحت متاثر ہوگی مکلہ کی ہٹال سے سائلین کو مشکلات کا سامنا ملزمان نے جیل سپرینٹینڈنڈن کی وساطت سے زمانت دائر کرنا شروع کر دی سیشن کورٹ مارکنگ ڈانچ و دستور بن ملزمان نے دوسرا قانونی راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ایکو فرینڈی بسوں کی شمولیت کے پراجیکٹ میں پیش رفت وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کا احسن اقدام پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے بیڈنگ کی تاریخ میں توسی کر دی تاریخ دو فروری سے بڑھا کر تئیس فروری کر دی گئی ٹری کوالیفکیشن میں تمام شرائط اور زوابط میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا پی آئی سی کا دورہ مختلف سیکشنز میں جاری تعمیراتی اور فینشنگ کاموں کا جائزہ لیا پی آئی سی تھرڈ فلور کی بحالی سرائے اور ڈائیگنوستک سینٹر کے حوالے سے اظہارت منان بولے دور دراصیہ مریضوں کے لوائے کی ان سرائے میں دعا پزار سکیں گے آسٹریلین نجاد پاکستانی ڈاکٹر تصور اسلام بھٹا کی کتاب کی تقریبی رونمائی گوانا بلیگو رحمان کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت معروف شائر اور کمیشنر انکم ٹیکس رحمان فارس بھی موجود گوانا پنجاب نے کتاب کی آشات میں کردار کوس رہا ایف پی آر کے ان لینڈ ڈیونیو افسران کو ترقی ملے گی تیاری شروع ڈیٹا کے لیے فیلڈ فورمیشنز کے سربراہان کو مراستہ جاری فیلڈ میں دس سال کی مدد ملازمت مکمل کرنے والوں کو ترقی دینے پر اپورٹ کیا جائے گا آئی آر افسران کو اپنے احساسوں کی تفصیلات بورڈ کو بھیجوانے کی ہدایت پیاف کا نام استعمال کرنے پر میاں انجم نیسار گروپ کو کانونی نوٹیس میاں انجم نیسار گروپ کی طرف سے چار شخصیات کو ایک کروڑ ہرجانے کا نوٹیس بھیجوایا گیا میاں شفقت علی پیاف کے کانونی مالک کوئی دوسرا نام استعمال نہیں کر سکتا انتخابات قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیاں روز پر پہنچ گئیں لاہور میں نون لیگ پیپلز پارٹی آئی پی پی آزاد امیدوار جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتیں میدان میں نواز شریف مریم نواز بلاول بھٹو علیم خان بڑے امیدوار دو ٹو ڈور انتخابی مہم جاری کورنر میٹنگز ملاقاتیں اور رابطیں تیز کر دیئے گئے سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے ماں بین مقابلہ سخت ہوگا چینمن پیپلز پارٹی کے حلقہ انیک سو ستائیس کی انتخابی مہم بلاول بھٹو نے پولنگ ایجنٹس کی چیننگ کی ہدایات جاری کر دی پولنگ ایجنٹس کی چیننگ کا سلسلہ کل بلاول ہاؤس میں شروع ہوگا چیننگ تین روز تک جاری رہے گی مسیحی برادری کا علیم خان اور پینل کی حمایت کا اعلان علیم خان کی شہدرہ ٹاؤن آمد مسیحی رہنماؤں سے ملاقاتیں امیدوار پی پی ایک سو چیالیس خزالی سلیم برد بھی موجود تھے آزم کلوت مارکٹ کے صدر ولک زمان نصیب اور شہدرہ کی اہم شخصیات بھی موجود تھے امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ کی شاہ نور آبادی آمد امیدوار این ایک سو انتیس احمد جمیل راشد اور ڈاکٹر ایجاز نظیر کا خطاب خواتین احمد سلمان بلوچ کو خواتین کے مسائل سے آگاہ کیا احمد سلمان بلوچ کی اچھا میں بھی اہلِ علاقہ سے ملاقات لاہور گلوبل ولیج فیسٹ آج سے شروع ہوگا لاہور گلوبل ولیج کو برکی کمکموں سے سجا کر تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی فیسٹیول چار فروری تک جاری رہے گا فیسٹیول میں ملک کے نامور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس محمد امجد رفیق کی آج سالگیرہ ججیز وکلا اور عزیز و آکارب کی مبارک بادیں نیک خواہشات کا اظہار جعفر میموریل ہاکی ٹورنمنٹ کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ایچیسن کالیج چاند باغ سکول کی تیموں نے اگلے مرنے کے لیے کوالفائی کر لیا اور قومی کھیل ہاکی کے کھلاڑی اور ملازمین مالی بدحالی کا شکار ملازمین کو چھ ماہ سے تنخواہ تک نہیں ملی گھروں میں فاقے پی ایچ ایف نے ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ کھلاڑیوں کے ڈیلی آلاؤنس تک ادا نہیں کیے موسیقی